ایک اور جہاں بھارت اور چین کی سرکار سیما ویواد کو سلجھانے کے لیے بات چیت کو اپنا ہتھیار بتا رہے ہیں وہیں دوسری اور پیتالیس سال میں پہلی بار ایل ایسی پر گولی چلی ہے گولی چلائی جانے کی یہ گھٹنا سات جولائی کی رات کی بتائی جا رہی ہے چین کی سمچہ ارجنسی گلوبل ٹائمز نے لکھا ہے کہ بھارتیہ سینہ غیر قانونی طریقے سے ایل ایسی کروس کر پینگونگ جھیل کے دکشنی کنارے میں گھوسائے تھے وہیں بھارتیہ سینہ کی طرف سے چین کے اس دعوے کو بے بنیاد بتایا گیا ہے بھارتیہ سینہ کے مطابق بیتی رات چینی سینک لڈاک میں گھوس فیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھارتیہ چوکی کی طرف فائرنگ کرنے لگے جس کے جواب میں بھارتیہ سینہ نے بھی فائرنگ کی آپ کو بتا دیں بھارت اور چین کے بیچ سال 1993 میں ایک سمجھوتا ہوا تھا جہاں دونوں دیشوں کے بیچ یہ قرار کی گئی تھی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر کسی بھی حال میں گولی اور ویسپوٹک ہتیاروں کا استعمال نہیں ہوگا تب سے لے کر اب تک دونوں ملکوں کے بیچ کئی بار چھڑپ ہوئی ہے مگر یہ پہلا واقعہ ہے جب دونوں دیشوں کی اور سے گولیاں چلائی گئی ہے اس گھٹنا کے ایک دن پہلے ہی بھارتیہ سینکوں نے چینی سیناؤں پر پانچ بھارتیہ ناغرک جو کی ویوادت سیما سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کڈنیپ کرنے کا دعویٰ کیا تھا وہیں دوسری اور بھارتیہ ویدیش منتری ایس جیشنکر چار دیوسی روس یادرہ پر روانہ ہو چکے ہیں جہاں وہ ویدیش منتری شنگھائی کوپریشن آگنائزیشن یعنی سی او کی بیٹک میں حصہ لیں گے دس ستمبر کو ایس جیشنکر اور چینی ویدیش منتری وینگ ای کے بیچ موسکو میں باتچیت ہونے والی ہے اس کے پہلے لڈاک میں بھارتیہ چین سیما پر پچھلی بار 1975 میں گولیاں چلی تھی اس سمیں رونانچل پردیش کے تعلق لاں میں اسم رائیفلز کے جوانوں کی پیٹرولنگ ٹیم پر حملہ ہوا تھا بھارتیہ ویدیش منتری یہ بات پہلے ہی کہہ چکے ہیں یہ LSE یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول پر سمسیہ کافی بڑھ چکی ہے جس پر راجلیتک طور پر گہری بات چیز کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے پیوش کمار کی ریپورٹ ہیڈلائیز سٹیون کے لیے پیوش کمار کی ریپورٹ ہیڈلائیز سٹیون کے لیے